موسیقی 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 لیکن ایک چیز میرے لیے بڑی حیرانی کی بات ہے کہ لوگ میں سمجھ رہا تھا کہ عمران خان ناپسندیدہ شاید جزیر آدم ہے اس وقت لیکن میں نے محسوس کیا کہ نہ صرف عمران خان بلکہ ان کے ساتھ جڑے ہو گئے جہاں انہیں اقتدار میں لانے کے لیے کوئی بھی کردار ادا کرنے والے جو لوگ ہیں ان سے تو لوگ نفرت کرتے ہیں مجھے ایسے ایسے محسوس ہوا اس کی ایک وہ میں نے پچھلے وہ ویلاگ میں ذکر کیا ساکم نصار صاحب میں نے کہہ دیا کہ ساکم نصار صاحب کی عدالت تھی تو وہ ہمارے ایک ویور ہے محمد امین صاحب انہوں نے وہ لکھا کہ جر صاحب ساکم نصار کے ساتھ صاحب نہ لگایا کریں اور پھر آگے دو تین کمنٹ ہیں اور سر اس کمنٹ کے اوپر 35-40 لائکس ہیں یعنی تائید 35-40 بندوں کی ہے جو امین صاحب کہا تھا کہ ساکم نصار کو آپ صاحب کیوں کہتے ہیں صاحب نہ کہیں وہ ان کے ساتھ یار میرا پرانا ایک جب تھا ایک تلک تو ساکم صاحب ہی کہتے تھے ان کو ساکم نصار صاحب تو وہ ظاہر امون سے وہ چڑھا ہوا ہے اور ویسے بھی یار وہ بزرگ آدمی ہیں ریکیر ہو گئے ہیں تو صاحب لگانا کوئی ایسا غلط بھی نہیں ہے وہ میں نے پچھلے ویلاگ میں جو ایک سوال چھوڑا تھا کہ جو محمود خان ہے خیبر پختونخواہ کے وزیراعلا انہوں نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ ایک بشرم آدمی اسلام آباد میں بیٹھا ہے جس کے پاس اسلام آباد میں تین عرب کی پراپٹی ہے وہ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ یہ پراپٹی میری نہیں بلکہ میرے دوستوں نے دی ہے یہ بات انہوں نے فرمائی تھی تو اب وہ میں نے کہتے ہیں بشرم کون ہو سکتے ہیں فوری طور پر جو خیال ہے اسلام آباد پراپٹی دوستوں نے دی ہے اس سے سارا دھیان جو تھا وہ تخان صاحب کے طرف جاتا ہے جو مارے مختلف دوست ہیں مثلا مبارک صاحب نے کہا کہ امیر مقامی ہے اور ایک صاحب ہے انہوں نے کہہ دیا جناب عالم صاحب مراد سعید ہو سکتا ہے اچھا وہ اس میں اسد کیسر کا نام بھی لیا ہے خالد بھائی نے آزم سواتی کا نام لیا ہے پریویز خٹر کا نام لیا ہے اس طرح کے نام یعنی وہ ایسے یعنی وہ سمجھتے ہیں مجھے ایسے لگا کہ جیسے آپ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ سارے چور ہیں اور چوروں کا ٹولہ یہ ہی ہو سکتے ہیں لیکن کچھ لوگ نے صحیح جواب بھی دیا ہے حنیب عالم صاحب نے کہایا کہ جناب وزیراعلا محمود خان یا وہ ٹن ہو کے کچھ بھی سچ بول سکتے ہیں ان کا خیال ہے کہ وہ عمران خان ہی ہیں کیونکہ یہاں دوست وہاں دیکھ باکستان میں وزیراعلا ایسا ہے جو اپنے پلے سے کچھ نہیں کرتا گھر کے با میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا بنی گالا والا وہ سپریم کورٹ کی پر سیڈنگز آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ مجھے جمائمہ سے پیسے آئی تھی اور پھر جمائمہ کو میں نے واپس کیے تھی پھر میں نے فلیٹ خریدیا تھا فلیٹ بیچیا تھا وہ اس کی منی ٹریل دے نہیں سکے تھے لیکن وہ ساکب کورٹ نے ان کو کر دیا جو ابھی کرنا تھا اور جو صحیح لوگوں نے بھوجا ہے وہ ظاہر ہے پھر میں نے کہا تھا میں شام کو پتا کر کے بتاؤں گا کہ انہوں نے کس کو کہا ہے تو وہ میں نے پتا کر لیا تھا اس وقت دی لاکھ کے بعد تو مجھے آ گیا تھا میسج کہ انہوں نے کن صاحب کو یہ بے شرم کہا ہے اور یہ الفاظ استعمال کرنا ہے اچھا بھارا وہ جو ہیں ایک ہے پلٹیکل ویوز پاک انام اللہ فرزاند علی ای احمد خافظ علیہ آس زہیب حسین جی حسن اور پھر گیلری گیلری انہوں نے صحیح شخصیت تک پہنچے ہیں کیونکہ وہ ان کو پتا ہے کہ یہ مولانا فضل احمان صاحب کا اس بے شرمی اور ڈٹائی سے ذکر کیا ہے انہوں نے وہ ٹھیک ہے وہ سیاست میں ہیں سیاست میں ایک لافات بھی ہوتے ہیں لیکن وہ ایک آلم دین بھی ہیں ایک مذہبی شخصیت بھی ہیں ان کے ساتھ لوگوں کی مذہبی اقیدت بھی ہے ان کے ساتھ اقایت جڑے ہوئے لوگوں کے یہ طرح کی بات کرنا اور پھر وہ اس کے پاس ثبوت بھی کوئی نہ ہونا یہ انہی کا خاصہ ہے ویسے جو آپ کے پی ٹی آئی والے ہیں کسی کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں جناب یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اب ہم آتے ہیں جناب جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک 100% معاملات جو ہیں وہ تیار نہیں ہوئے ہیں اس کی وجہ آج دیکھیں یہ میں نے ذکر کیا تھا پچھلے بھی لاغ میں کہ مولانا صاحب کی آج ٹیلی فون پہ بات نہیں پرانی بات ہے لیکن زہارہ خبر ان کو اب ملی ہے تو انہوں نے کہہ دیا میں نے پھر دوارہ چیک کی ہے آج ٹیلی فون پہ ٹیلی فون ایک رابطہ دونوں کا نہیں ہوگا اب جو مولانا صاحب نے مولانا فضل حمان صاحب نے کراچی میں اپنے خطاب میں کہا ہے کہ ادارے اپنے ملوں پر شربندگی کا ظہار کریں قوم سے معافی مانگیں تب جا کر ایک قوم بن کر ملوں کو بجا سکیں گے ہم یہ وہ بات ہے جو نواز شریف کہہ رہے ہیں بار بار جب بھی انڈریکٹ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے ساتھ رابطہ کیا گیا تو وہ یہی ان کا مطالبہ تھا کہ پہلے یہ اپنے جو پرانے انہوں نے کام کیے ہیں دوزار چودہ سے لے کے دوزارہرہ تک اور جیسے الیکشن چوری کیا اور مجھے کیوں نکالا ووٹ کو عزت دو ووٹ کو بھی عزت کیا اس سارے عمل پر وہ شربندگی کا ظہار کریں اور معافی مانگیں پہلے وہ جاتا قوم سے معافی مانگیں پھر وہ ایسی باتیں ہوگی کہ جناب آئندہ کے لیے احتیاط کریں اس طرح کے معاملات بیچ میں لوگ پڑ گئے ہوگئے لیکن اب جو آج مولانا صاحب نے یہ بات کی ہے اگر معاملات تیہ ہوگئے ہیں ان کے درمیان اپوزیشن اور ان کے درمیان پھر مولانا کو کیا یہ بات کہنی کی ضرورت تھی نہیں تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو معاملات اس سطح پر جائیں گے کہ وہ اگر معاملات تیہ ہوگئے ہیں تو کیا وہ معافی کے لیے تیار ہوگئے ہیں کہ ہم قوم سے معافی مانگیں گے جناب ہم سے جو غلطی ہوئی ہے جیسے سپریم کورٹ نے ریپینٹ کا لفظ استعمال کیا تھا معافی مانگی تھی انہوں نے توبہ طائب ہو گئے تھے نظریہ ضرورت سے جو پی سیو والا کیس تھا یہ اپریال مہی مہی اکتنیس مہی اکتنیس مہی دوزار سات کو ایک دوزار نو کو سوری دوزار نو کو اپی تیجمنٹ تھی پی سیو والی کیس والی اس میں انہوں نے معذرت کی تھی کہ جناب سردو غلطی ہوگی وہ نئی معذرت میں ہونا چاہیے تھا اور پھر آپ کے جو شیات کا کان عباسی صاحب ہے انہوں نے بھی یہی بات دی ہے کہ سمام آئینی دارے اپنی حدود میں رہیں اور ملک کی بہتری کے لیے کام کریں اور عوام کو جو درپیش مشکلات ہیں اس کی وجہ آئین سے انحراف ہے وہ بھی وہی بات کر رہے ہیں لیکن جو مولان صاحب ہیں انہوں نے بڑھی کھولم کھولا بات کر دی کھول دی بات انہوں نے کہا کہ وہ کریں بات اب وہ اس سے ساری چیزیں وہ ذرا تھوڑی تھی جو خوش پہمیاں تھی اور لاک کر کے بیٹھے ہوئے تھے وہ تھوڑی تھی ڈسٹرب ہوتی بھی نظر آ رہی ہے لیکن پھر بھی وہ جو ہیں ان کا یہ پکا ارادہ ہے خان صاحب کو گھر بیجھنے کا میری ایک اہم قانونی شکسیت سے بات ہوئی ہے تھوڑی در پہلے تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ وہ نونلی کے ذرائے فروری مارچ کہہ رہے ہیں انہوں نے فروری مارچ میں امران نے کڑا ہونائی تھے یہ کہہ شکسیت ہے جن کے بڑے اب نام نہیں لیا جا سکتا ان کا برہ آپ ایسا کہہے کانونی شکسیت ہے اہم کانونی شکسیت انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہیں تین ہونہاں ادھت کر اور پھر وہ آج شہر مجھے کال اجازت دے دیں میں ان کے نام لے کے وہ تمام چیزیں جو ہیں آپ پہ گوشت زار کر دوں بہرال یہ جو انہوں کی گیم ہے اجمیت ماد والی وہ یہ ایک معاملہ 99% تہہ ہو گیا ہے جہاں انڈرسٹینٹ ہوگی ہے کہ نہ صرف وفاق بلکہ پنجاب دونوں جگہ اجمیت ماد جہنہ اس تبدیلی کے لیے کاروائی ہوگی وہ تو میں نے پہلے ذکر کر دیا ہے کہ وہ سینٹ سے شروع کرنا جا رہے ہیں نون لیگ والے پھر وہ اس میں بھی قومی سمبلی میں بھی سپیکر کے خلاف آنا چاہ رہے ہیں کے سترہ کی بات تاکہ چیک کر سکے راولپنڈی والوں کا موڈ کیا ہے کہ وہ مداقلت کرتے ہیں نہیں کرتے بچانے آتے ہیں اپنے بندوں کو نہیں بچانے آتے ہیں وہ ان کے بندے رہے بھی ہیں یا نہیں رہے یہ بھی ایک بات ہے وہ لوگوں کے اب یہ بندے ان کے رہے بھی ہیں یا نہیں رہے ہو سکتا دل میں تو وہ پشتا ہی رہے ہیں سارے دنیاوں کا بتا ہے یہ تو وہ open secret ہے وہ اس کو چھپا رہے ہیں وہ پشتا رہے ہیں اور اس بات کو چھپا بھی چھپا بھی رہے ہیں تو وہ لیکن یہ تیہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ پنجاب اگر وفاقی اقومت گرائی جاتی ہے اور پھر وہ جیسا پلان ہے کہ ات کے فوراں بعد اسمبلیاں تحلیل کر دیں گا نیاب وزیراعظم اگر ہوگا ان کا اتحادیوں اپوزیشن والوں کا اپوزیشن اتحاد کہہ لیں آپ ان کا تو پھر وہ اسمبلیاں اسی طرح وہ کہتے ہیں وہ وفاق میں کچھ اور اقومت صوبے میں پنجاب میں کچھ اور اقومت یہ معاملہ نہیں چلنا مکتہ لوگی اسمبلی تحلیل کر دے گا وزیراعظم وہ کر دے گا لیکن وہ میں نے ایک پلان آپ کو بتایا تھا جو پلان بھی ہے وہ پلان اے بھی ہو سکتا ہے مقتدرہ کا کہ عدم اتماد تو ہو جائے خان صاحب اپنے عمران خان کے خلاب یا پھر انہیں مجبور کر دیا جائے کہ اتماد کا بوٹ لیں کیونکہ جو اتحادی اب کر رہے ہیں ان کے ساتھ جو بھی بھی لیں وہ بظاہر اس وقت تک سورتیال یہ میں نے کہا ہے پہلے بھی کہتا رہتا ہوں کہ سیاست میں کچھ چیز حتمی نہیں ہوتی تبدیلیاں بھی ایک میں ہو جاتی ہیں لیکن اگر جو بیل شیل جو لانا چاہ رہے ہیں ای وی ایم بغیرہ یہ وہ وہ مسترد ہو جاتے ہیں اور اچھے خاصے مارجن سے ہوتے ہیں تو پھر تو یہ جواز بنتا ہے کہ انہیں کہا جائے کہ جناب آپ تو جواز کھو گئے ہیں حکومت کرنے کا تو اعتماد کا ووٹ لے کے دکھائیں اور پھر اعتماد کا ووٹ لینا مشکل ہے اعتماد کی تحریک کو نقام بنانا آسان ہے یہ ٹکنیکل یہ معاملہ ہے کیونکہ جس نے بھی تحریک پیش کرنی ہے اگر اعتماد کا ووٹ لینا ہے تو اس نے ایک سو بہتر بندے لے کے انہیں وزیراعظم نے اگر وزیراعظم کو فارق کرنے کے لئے تحریک کے اعتماد لائی جا رہی ہے تو اعتماد لانے والوں نے ایک سو بہتر بندے پورے کرنے جو غیر حضر ہوں گے وہ ان کا ووٹ جو ہے وہ ایک طرح سے گنا جاتا ہے اگر تحریک کے اعتماد آتی ہے جو بندے غیر حضر ہیں وہ سمجھے جائیں گے انہوں نے تحریک کے اعتماد کی مخالفت کی ہے اگر اعتماد کا ووٹ لینے کی بات ہے جو بندے غیر حضر ہوں گے ایک تو ووٹ دیں گے ایک جو غیر حضر ہوں گے وہ بھی یہ سمجھے جائیں گے کہ انہوں نے اعتماد کا اظہار وزیر یادت پر نہیں کیا ان کو اپنے ساتھ ایک سو بہتر بندے شو کرنے ہیں تو یہ سارا ایک طرح سا ایک معاملہ بنا ہوئے اب آتے ہم جو اتحاد دی ہیں ان کی طرف یہ دیکھیں اس معاملے کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دو بندے ہیں کبینہ میں وفاقی کبینہ میں تارک بشیر جیمہ صاحب اور مونہ صلحی صاحب کافلی کے اور دو وزیر ہیں ایم کی ایم کے فروغ نسیم اور امین الہق صاحب امین الہق صاحب ایٹی کے ہیں اور فروغ نسیم صاحب وہ قانون کے وزیر ہیں اور پھر فہمیدہ مطلع صاحب جو ہیں جی ڈی اے سے ہیں یہ سارے لوگ جب یہ ایوی ایم والا یا الیکشن اصلاحات والا بل تیار کیا گیا پہلے اس کی کبینہ سے منظوری ہوتی ہے سب کو پتا ہے یہ کبینہ کے ارکان ہیں یہ اس کو منظور اس بل کی منظوری دینے والی کبینہ کے رکن ہیں یہ جن کے بعد میں پانچ بندوں کے نام گنوائے ہیں میں نے اور اب وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اعتماد میں نے لیا گیا سوچنے کی بات ہے جب یہ قومی سمبلی میں بل پیش ہو گیا ہے قومی سمبلی میں پاس ہو گیا تھا وہ تو پھر سینٹ پہ جا کے مسترض ہوا تھے اس لیے مشتر کا جلاس بلانا پڑ رہا ہے اس وقت بھی انہوں نے بل کی حمایت کی تھی پاس کروایا تھا ان لوگوں نے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو اعتماد میں نہیں لیا گیا یہ کیا سائنس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہوا بدل گی ہے تبدیلی کی ہوایں چال رہی ہیں شیقت اوبر کے بعد جو سورتحال بنی ہے اس کا نتیجہ ہے یہ بڑے گھاگ سیاستدان ہے یہ جو امکم والے ہیں کافلیک والے ہیں اور وہ جیڈیے والے ہیں یہ باب والے جو ہیں وہ بڑے گھاگ سیاستدان ہے اپنے حوالے سے اپنے معاملات وہ بڑے صدیح رکھتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ جناب باب یہ ان کے تو دانہ دن کا اور یہ کبھی رہ گیا ماملہ ادھر ادھر ہو گیا ایوال یہ کہ میں نے پچھلے بھی لاکھ میں ایک ذکر کیا تھا پرویز خٹک صاحب کا بھی جب وہ میں نے بتایا تھا نا بے شرم آدمی سلامباد میں جائداد والی بات تو میں نے کہا تھا کہ وہ پرویز خٹک بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہو سکتے ہیں اور کسی ہمارا ایک دوست نے کہاں بھی ہو گا ہے اس میں جا کے کمیٹس میں کہ جناب باب پرویز خٹک ہو سکتے ہیں پرویز خٹک صاحب میرا خیال ہے وہ پہلے ہوں گے جا دوسری ہوں گے جو کوشش کریں گے کہ اگر خان صاحب جاتے ہیں انہیں اس تبدیلی میں وہ والا فارمولہ آتا ہے کہ اطماعات کا موٹ نہیں لے پاتے کوئٹا فارمولہ کوئٹا فارمولہ تو پرویز خٹک صاحب پوری کوشش کریں گے اور ان کی خاش ہوگی خان صاحب اب بس کریں اور پھر شاہ محمود کریشی صاحب بھی ہوں گے شاہ محمود کریشی صاحب نے تو بیسی انہیں ایک اور ڈال دیا ہو گیا ہے امتحان میں وہ جو بیرونی جو تہائف ملتے ہیں باہر کے ممالک سے تو انہوں نے اپنے بھائی تہائف کی لسٹ دے دی ہے پارلیمنٹ کی کمیٹی کو جناب یہ مجھے ملی ہے رولیکس گڑی ملی ہے سونے کے گوٹی ملی ہے تصویح ملی ہے سونے کی اس طرح کی چیزیں انہوں نے بتا دیا اب زریاد ہم صاحب گئے ہوں گے ہیں ہائی گوٹ میں حکومت کی طرف سے کہ جناب وہ سے انفرمیشن کمیشنر سے کو رکھیں کہ وہ ہم سے انفرمیشن نہ لے کہ یہ گڑیوں گوٹیوں کی کیونکہ پتہ نہیں گڑیوں گڑیوں بیج بوچ گئے نہیں کی کچھ چیزیں ہیسی ہیں وہ جنہیں ریکارڈ سے نہیں آگیا سنیا کوئی جو ولی حد دے گئے تھے شیزادہ جو ہیں سعودی عرب کے اس طرح وہ تارے معاملہ چل رہے ہیں اور پھر تھوڑی تھی بات سنپی بخاری صاحب سما ٹی وی کو ان کے انٹریویو دیئے سما ٹی وی کا آگے ہیں جناب مالک علیم خان علیم خان پٹیے کے بندے ہیں وہ جب تک خان صاحب ہیں اس وقت تک وہ پٹیے کی لیکن جب وہ خان صاحب نہیں ہوں گے پھر دیکھیں گے آپ سما کرتا کیا ہے یا تھوڑے سے پیر جبالے پھر دیکھیں گے سما کیا کردار ادا کرتا ہے وہاں انہوں نے اب دلپی بخاری صاحب اب دلپی بخاری صاحب نے تین میں نہ تیرہ میں رہن دے درگاہ ہیں گھر میں جا نہیں سکتے دفتر میں خان صاحب ملتے نہیں یہ اس کے اندر کی باتیں یار رب میں نے ایک نفعہ بتا دی تھوڑے سے یہ باتیں ٹھیک ہے نا اور گریٹش نیشنل ہے وہ پاکستانی شہریت نہیں ہے اور سپریم کورٹ نے جب ان کی وہ مشیر کے طور پر ان کو برقرار رکھا تھا تو انہوں نے کہا کہ ان کی کوئی انتظامی اختیار استعمال نہیں کر سکتے صرف خسر خسر کا لفظ بولا تھا انہوں نے کہا اعتزاز جس انساء وزیر وکیل تھے تو یہ بس کانوے وزیریاز خسر خسر کر رہے ہیں ان کو اور یہ فرما رہے ہیں کہ جناب کہ کیا وہ پی ٹی اے والے چپ کر کے بیٹھ جائیں گے نیا فضور یادم قبول کر کے اور تماشا دیکھتے رہے ہیں کہ ہم اور مزید کا کمران خان کو نکال کر بھلا کون پی ٹی اے کون سی پی ٹی اے جل سکتی ہے یہ بڑی اہم بات ہے کہ کون سی پی ٹی اے جل سکتی ہے پرویز خٹکا لی پی ٹی اے سکتی ہے بھائی جان امران خان مجبور سکتے ہیں وہ پی ٹی اے بننے نواز تھے تو اب پھر وہ اتادیوں والی جو بات ہے کہ تادیوں کے ساتھ ان کو منانے منونے کے لیے کوئی کمیٹی شمیٹی یہ وہ بنی ہے یا نہیں بنی احلان شلان کوئی نہیں ہوا اس کا کمیٹی بنانے کا اور نہ ہی کسی کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے جس جن کو وہ ٹاسک دینا چاہ رہے ہیں وہ نہیں مشکل ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا وہ اتادی تین ہی جماعتیں کافلی کے ہیں اور پھر آپ کی وہ یا اطلاع یہ ہے کہ وزریعظم اس سے یہ فون شون آیا یہ چودریوں کو چوری شیعہ صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی گئی زارہ شکری کہندہ نا آپریٹر یا شکری فون ملاندہ نا یار کہ وزریعظم صاحب بات کریں گے چوری شیعہ صاحب سے تو پتہ آیا گیا کہ چوری شیعہ صاحب بڑے بمار نے چوری شیعہ صاحب کو نہیں بتایا جا سکتا چوری شیعہ صاحب کو ٹنشن نہیں دی جا سکتی کہ ان حالات میں تو چوری شیعہ صاحب سے نہیں پھر پرویز علیہ صاحب جو ہیں وہ شاید موبائل کہیں راکے بھول گئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی اطلاع یہ ہے کہ رابطانی اور چوری شیعہ سے کوشش کی گئی ہے چوری شیعہ صاحب بیمار ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنب وہ نہیں ہو سکتی پرویز علیہ صاحب سے کوشش کرنے کی ہدایت وہ ہے کہ شاید ان سے وہ رابطہ شابتہ کیا جا رہا ہے کوئی جو بھی کس نے کیا نہیں پنجاب سے بھی کوشش کی جا رہی ہے وہ پنجاب والوں کو تو بالکل ہی دو ٹوک جواب دیتے دینے لیکن جیڑا اسلامباد تو فون آندا وہ دیتے ہو کوئی بھانہ کرتے دینے کہ جنب یا بیل بند ہے یا وہ پی ٹی سیل والا وہ خانس وہ گھر پہ نہیں ہے کہیں گئے ہوئے ہیں گجرات والے نمبر پہ کر لے وہ ابھی موٹر وے پہ ہیں بغیرہ بغیرہ یہ پتہ یہ چلا ہے کہ نہیں ابھی تک بات نہیں ہوئی شاید کل تک ہو جائے کل شام جب ان کا پنجاب کے حوالے سے کہیں مجلاس ہونے والا ہے کافلی کا تب تک شاید بات ہو جائے اور میری طلاح دیریازم اس سے ایم کیم کے لیے وہ بات نہیں کی وہ کہتے ہیں کہ فروغن سیم بغیرہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب آل لیں گے معاملہ خود ہی دیکھ لیں گے وہ ٹینشنل اب وہ کہتے ہیں فروغن سیم تاڑا وزیر ہی نہیں ہے ایم کیم والے اور پھر اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ان کو بچاتے آئے ہیں اب تک جو جوڑ توڑ کرتے رہے ہیں جنہوں نے سینٹ میں دو دفعہ ان کا چیئرمین منتقہ کروایا وہ صاحب جو ہیں وہ ان سے انہوں نے کہا ہے کہ یار تو سی دیکھو معاملہ یہ آپ کے دوست تھے آپ ہی لے کے آئے تھے یہ آپ میں بتا درہوں پتہ جل ہے کہ انہوں نے کہا ہے آپ ہی لے کے آئے تھے ان لوگوں کو حکومت میں آپ ہی نہیں شامل کروایا تھا اب آپ ہی ان سے بات کریں یہ ایسے کیوں کر رہے ہیں اگر ان کے کوئی مطالبات ہیں وہ کر دیتے حل لیکن وہ انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ اب میں اس پزیشن میں نہیں ہوں کہ میں یہ بات کروں کیونکہ میرا وہ ہو جاتا ہے جب نوٹیفکیشن ہو جاتا ہے کہیں اور تقرر کا تو پھر وہ اپنا پہلے والا کام جو ہے مچھوڑ مسئلہ فرض کریں کہ آئی جی کا نوٹیفکیشن ہو گیا دی ای جی اپریشن کا نوٹیفکیشن ہو گیا کہ جنب آپ وفاق میں جائیں گے فلان کام کریں گے تو پھر وہ دی ای جی صاحب جو اپنے روز مرہ کے جو کام ہے وہ نمٹاتے ہیں پھر وہ دو چار دن جو ان کے پاس ہوتے ہیں اس میں بڑا ڈر شاڈر کرنے کی وہ کوشش نہیں کرتے وہ تبادلوں شبادلوں کے پاس کار جاتے ہیں یا کوئی پرموشن بغیر ہے کار کسی کی بنوان پسند بندوں کی لیکن یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ جنب میں میرے ہتھ کریں مجھے اس میں جو ہے وہ مادردی سمجھے کہ میں اب اس پوزیشن میں نہیں ہوں یہ کہا گیا ہے انہوں نے کہا آپ ہی ان کو لے کے آئے تھے تو اب ان کو سبھا لیں تو انہوں نے کہا میں اب اس پوزیشن میں نہیں ہوں اتنی بات ہوئی ہے اب مجھے دیدئے اجازت انشاءاللہ دوارہ ملاگاتا ہوگی نیوی علاقے ساتھ اللہ حافظ